تو یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کا دن تھا کہ پیر کا دن صبح صادق وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تولد ہوئے تو اس وقت نہ باپ پاس تھے کیونکہ وہ باپ پہلے ہی وفات پا چکے تھے اور ماں تڑپ رہی تھی کہ اس وقت کاشک میں شوہر ہوتا عبداللہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے لیکن اللہ کو یہی منظور تھا کہ آخری پیغمبر جب دنیا میں آئے گا تو وہ یتیم بن کے آئے گا تاکہ دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے یتیموں کا سہارا بن جائے یتیموں کو غلط نگاہ سے نہ دیکھو یتیموں کو حقیر نہ جانو یتیم وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ آپ کے عزتیں بڑھاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یتیموں کی کفالت کرتا ہے وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے میرا مقام جنت میں جتنا بلند ہوگا اتنا ہی بلند ہوگا وہ مقام جو یتیم کی کفالت کرنے والا کوئی بندہ ہے یتیموں کے لئے اپنا مال نکالو یتیموں کے لئے اپنا وقت نکالو یتیموں کو ڈھون کے جاؤ ان کے سروں پہ ہاتھ پھیرو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرنے سے دل کی سختی دور ہوتی ہے دل کی سختی دور ہوتی ہے ایک صحابی نے شکایت کی کہلے کہ رسول میرے اندر دل میں سختی ہے فرمایا کہ جاؤ یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرو تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے اندر نرمی پیدا کر دے گا سخت دلی سے اگر تمہیں چھٹکارا ہونا ہو تو یتیموں کی کفالت کی ذمہ داریاں لو اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ ایک یتیم کو لے کے پرورش کرنا یہ بہت بڑے دل گردے کا کام ہے آج ہاں زکاة کے نام پر کچھ چیزیں رمضان المبارک میں عطا کر دینا یہ کوئی بہددری کا کام نہیں ہے مستقل مزاجی سے کام کرنا ہو تو اپنی اولاد ہے تو ان اولاد کے ساتھ کسی یتیم کی پرورش کا بھی ذمہ لے لو جن لوگوں کو اولاد نہیں ہیں وہ اولاد دوسروں سے مانگ کر لے کر متبنہ بنا کر لے پالت بیٹا بنا کر جو بعد میں پشتاتے ہیں لے پالک بیٹا بنانے کے لیے اسلام اُبھارتا نہیں ہے جائز ہے لیکن کفیل کی یتیم کی کفالت کے لیے اسلام اُبھارتا ہے کہ تمہیں بچہ نہیں ہے کسی یتیم کی کفالت کی ذمہ داری لے لو اس کی برکت سے اللہ تمہیں صاحب اولاد کر دے گا ہاں کیوں نفسی نفسی آپ دیکھتے ہو یتیموں کی کفالت کے لیے تو تیار نہیں ہوتے لیکن متبنہ بنا لے کے لیے سوال پوچھتے ہو اڈابٹسن لیکن یہ دراصل کبھی تمہارا سن نہیں ہو سکتا کبھی تمہاری وراثت تقسیم نہیں ہو سکتی اس کے لیے کبھی پردے کے احکام نہیں بدل سکتے وہ غیر کا غیر رہے گا یہی حکم ہے ہاں اُدعوہم لِآبائِہِم ہوا اقصت عند اللہ ان کے باپوں کے ساتھ ہی ان کے ناموں کو بکارو یہی اللہ کے نزدیک صحیح ہے تم باپ کا نام ان کو نہیں دے سکتے لیکن یہ تیم کے لیے تم اپنا آپ دو یہ تیم کی کفالت کرو یہ تیم کی ذمہ داری اٹھاؤ تو یاد رکھو اللہ شاید اس کی برکت سے صاحبِ اولاد تمہیں صحیح صاحبِ اولاد باناتے